آجی بلکل کوٹی فتح محمد یہاں پر جتنے انتظامات کیے گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اور یہاں پر جو ریسکیو ٹیم ہے وہ بھی موجود ہے اور ریسکیو ٹیم نے اپنی پوری انتظامات کی ہوئے ہیں جتنے لوگ یہاں پر جن کو ریسکیو کیا جا رہا ہے مار مویشی ہے یا جو متاثرہ لوگ ہیں یہاں پر جو دریا میں فسو ہوئے تھے اور دریا سے اس پار جو لوگ ہیں ان کو بھی یہاں ریسکیو کیا گیا ہے تو یہاں پر ریسکیو ٹیم جو ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہے جی ان سے بھی جانتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ریسکیو ڈیبل ون ڈیبل ٹو انہوں نے کیا کیا انتظامات کی ہوئے ہیں یہ جو متاثرہ لوگ ہیں ان کو کیا کیا سہلیات فرام کی گئی ہیں اور یہ جو ان کی ٹیم ہے یہ کس طرح یہ اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دے رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں عمجز صاحب جو انچارج ہیں اس ریسکیو ٹیم کے ان سے بات کر دیں سلام علیکم عمجز صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں یہ جو ریسکیو ٹیم ہے آپ نے ریسکیو کیا ہے بہت سے مار نوویشی کو ریسکیو کیا ہے اور جو متاثرہ لوگ تھے سلام علیکم جو اس بہت بڑا جو فلڈ آیا ہوگا ہے اس درائے ساتھلوج میں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور آپ نے بہت اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ آپ نے بہت خوبی سر انجام دی ہیں سنتے میں آیا ہے کہ آپ نے بہت سے مار نوویشی اور جو متاثرہ لوگ ہیں ان کو بھی آپ نے ریسکیو کیا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دریاں دن با دن بڑھ رہا ہے درائے ساتھلوج آپ کوٹھی فتح محمد کنگرنپور میں موجود ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دریاں ہے ابھی تک یہ دریاں کتنے لوگوں کا نقصان کر چکا ہے کتنا مار نوویشی جو ہے اس کا نقصان ہو چکا ہے لوگوں کی کتنے اکڑ جو فصلے ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں بلکل ہم تقریباً جی پچھلے ماہ کی در تاریخ سے موجود ہیں اور لوگوں کو ادھر ریسکیو کر رہے ہیں لوگوں کے مال میں بیشی ہم نے ادھر ریسکیو کیا ان کو شفٹ کیا ادھر ان کے مال و جان کی حفاظت کیا ان کا ساد و سامان کھانے پینے کا سامان جس طرح کے فرنیچر وغیرہ بھی تھا بیس طرح بھی بھی تھے ان کو بھی ہم نے ادھر شفٹ کیا اور ہزاروں لوگوں کو ہم ادھر صحیح مقام پر شفٹ کر چکے ہیں اور ہمارا یہ جو آپریشن ابھی تک کانٹینو ہے جہاں تک بات ہے کہ نقصانات کی فصلیں ہزاروں اکڑ جو زمینیں ہیں جو فصلیں ہیں وہ تباہ تو ہو چکی ہیں اور جس طرح کے پانی کے بہاؤ بہت تیز ہے پانی کی سطح بہت بلند ہو رہی ہے دن بہ دن کبھی کم ہو رہا ہے کبھی زیادہ بھی پھر ہمیں وارننگ ملی ہوئے کہ پانی اور اوپر جا رہا ہے تو لوگوں کو ہم وینس بھی اس حوالے سے دے رہے ہیں آج کی اپ ڈیٹ کیا ہے آج دقریباً یہ ایک لاکھ بائیس ہزار کیوسک چل رہے ہیں اور یہ ابھی تک تو یہ اتنی چل رہے ہیں آگے بڑے کا جیسے جیسے پیچھے ہائی اتھارڈیز وہ ہم انفارم کرتی رہتی ہیں اس کے مطابق ہمیں اپنے انترامات مکمل رکھتے ہیں یہ ایک لاکھ بائیس ہزار کیوسک جو پانی ہے وہ اس کی سطح یہ ہے یہ اس کی جو سطح ہے وہ کتنے فٹ ہیں زیادہ تر ہماری پرارٹی تو ہے وہ ہے انسانی جان کو سب سے پہلے ریسکیو کیا جائے اس کے بعد مال میں ویشی کو اور ان کے جو سازو سامان ہے ان کو بھی ہم ریسکیو کر رہے ہیں اور صحیح مقام پہ شفٹ کر رہے ہیں جو یہ کھانا مہیا کر رہے ہیں اور پانی وغیرہ آپ تمام تر جو فیسلٹیز ہیں ان کو آپ دے رہے ہیں کتنی ایسے لوگ ہیں جی بلکل کھانے کے حوالے سے راشن کے حوالے سے کچھ انجیوز ہیں جو ڈیلی بیسس بے ہم سے رابطہ کرتے ہیں وہ کچھ جو خوشک راشن وغیرہ ہے وہ ان کو مہیا کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ گورنمنٹ اور پنجاب کی طرف سے تحصیل چھونیاں جو ایسی صاحب ہیں ان کی طرف سے جو کھانا ہمیں دیا جاتا ہے وہ ہم لوگوں تک بچاتے ہیں زیادہ تر کوشی یہ ہوتی ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ کھانا پچھایا جائے پانی کیونکہ بلند سطح ہو گئی ہے دریا میں مکس ہو رہا ہے پانی پینے کے قابل بھی نہیں رہا لوگ بیمار ہو رہے ہیں تو پانی بھی ان کے لیے جو پیوری فیڈ وائٹر ہے وہ بھی آگے پنچایا جاتا ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ سہولیات گورنمنٹ کی طرف سے دی جا سکیں ارباب اختیار جو گورنمنٹ ہے ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں کہ آپ کو کوئی مسائل درپیش ہیں کوئی ایسی آپ کو کوئی فیسلٹیز گورنمنٹ کی طرف سے چاہیے کوئی ایسا کوئی پیغام دینا چاہیں گورنمنٹ کی طرف سے یہ تمام فیسلٹیز ہمارے پاس اویلیبل ہیں گورنمنٹ تحصیل چونیاں اپنا ڈی سی صاحب یہ تمام جتنی بھی سہولیات ہمارے پاس اویل ہیں اور ان کو جتنی بھی ہماری کوششیں ہم لوگوں کو آگے بھی وہ پہنچا رہے ہیں اس حوالے سے ہم یہی کہیں کہ لوگوں کو اویرنیس ہونی چاہیے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ایفیکٹڈ ایریا سے باہر نکلے ہمیں زیادہ تر جو مسائل پیش آ رہے ہیں لوگ صبح کو ادھر سے ہمیں کہتے ہیں جی ہمیں دوسری طرف چھوڑا جائے جبکہ ہمیں جو ہدایات ہیں لوگوں کو ہمیں ایفیکٹڈ ایریا سے نکال کے ایک صحیح مقام پر پچھانا ہے نہ کہ ہم نے صحیح جگہ سے لوگوں کو ایفیکٹڈ ایریا میں پچھائیں تو یہ ہمارے لئے مسئلہ ہے لوگوں کو ہم سمجھاتے ہیں اس حوالے سے لیکن شاید لوگ بھی ہو سکتا وہ مجبور ہوں کیونکہ مال میں بیشی ہیں ان کی زمینیں ہیں وہ ادھر اسی لالچ میں جاتے ہیں کہ شاید ان کا کچھ وہ بچت کر سکیں لیکن گورنمنٹ کے تو پرارٹی یہ ہے کہ لوگوں کی جان و مال کے حفاظت کی جائے حافظ کیا جائے اچھا یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ اویرنس نہیں ہے لوگوں کو ظاہری بات ہے جی ان کے جو مشکل میں ہے جو بندہ انسان پھسا ہوا ہے جن کو مشکلات دربیش ہیں ان کا ویسے بھی وہ چیز نہیں رہتی ان کی سوچ نہیں رہتی کہ ہم نے کیا کر دیں یہ سر ہمارا تو یہی پیغام ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنی جان و مال کے حفاظت کریں دیکھیں مال میں بیشی یہ جائدار زمینیں یہ سب یہیں کہیں رہ جانی ہے اگر انسان ہے تو ساری چیزیں ہیں انسان نہیں رہے گا تو اس کا کیا وائدہ ہے اس کی زمینوں کا اور اس کے مال میں بیشی کا تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کی تاہیی بلکہ صحیح جی امجی صاحب جی ان کا کہنا یہی ہے کہ جو فرس پرویٹی ہے وہ یہی ہے کہ جو انسانی جان جو سب سے قیمتی ہے اس کا نیم البدل نہیں ہے تو لہذا آپ اپنی اپنے ساسے چھوڑ دیں آپ مال میں بیشی چھوڑ دیں فرس نے اللہ نے اگر آپ کو تندرسی دی اللہ نے آپ کو اگر صحیح دی اللہ نے اگر آپ کو زندگی دی تو یہ سب کچھ دوبارہ بھی آپ بنا لیں گے لیکن فرس پرویٹی جو ہے ریسکیو ٹیم کی ان کو یہی ہدایت ہے کہ آپ نے اتنی جانے ہیں ان کا تحفظ کیا جائے اور ان کو فوری فل فور ریسکیو کیا جائے امجی صاحب آپ نے ابھی ادھر کوٹی فتح محمد میں کتنے جو لوگ ہیں ٹیم آپ کی مشمل ہے کتنے افراد پر مشور ہے ہم یہاں پر تقریباً تیس سے بتیس لوگ کی ٹیم ہماری موجود ہے ادھر اور چوبیس گھنٹے ہم ادھر اویل ہوتے ہیں اور جب بھی ہمیں کوئی کال اگر ہمیں رات کو بھی کال آئی ہے تو ہم نے اس پر رسپونڈ کیا اور الحمدللہ ہم نے بہت سے لوگوں کو رات میں بھی ریسکیو کیا ہے جی پلکل یہ جو ریسکیو ٹیم ہے جی یہاں پر اپنی جو تمام طرح ذمہ داریاں ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں اور سب سے بڑی بات جو ہے یہ چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں ان کو بچانے کا ان کو تحفظ دے رہے ہیں اتنے جو متاثرہ لوگ ہیں ان کے لیے ان کی فرس پرویٹی یہی ہے کہ ان کی جان و مال کی حفاظت کی جائے